موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آن آنیوز میں مجاہد بھارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روک کرتے ہیں آج دن مرکی خاص خبروں کی اور دیش بھر میں آج مسلم سمودائے کے آخری نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنو دیوس میلاد النبی کے روپ میں ہر سو اللہ کے ساتھ من آیا گیا اس اکرم میں گناہ میں بھی آج اس مبارک موقع پر الگ الگ جگہوں پر کئی جلوسوں کا آئیجن کیا گیا یہ سبھی جلوس شام ہوتے ہوتے شاہی جامع مسجد گناہ پر پہنچیں جس کے بعد شہر کے پر مقمارگوں سے ہوتے ہوئے گزریں اس موقع پر سبھی مسجد کمیٹیا ساہت مسلم سمودائے کے ورشت لوگ جلوس میں وشیس روپ سے اپستیت رہے ساتھ ہی بھی بن نظامات سے بھی سنستاؤں دوارہ جلوس کا پسپو ورسہ کر کئی جگہوں پر بھبوسوا قدبی کیا گیا اس موقع پر شہر کو بڑے ہی خوبصورت طریقے سے سجایا بھی گیا تھا آئیے نظر ڈالتے ہیں ملاد النبی کے موقع پر شہر بھر میں نکالے گئے جلوس کی کچھ جلکیوں پر ملککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک موسیقی 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 لٹیروں کے آتنک سے پولیس بھی نہیں ہے سرکشت ماملہ بھی کترہ تریقہ بتایا جا رہا ہے جب ایک ایسے ایف جوان اپنے ڈیوٹی کر اپنے گھر کی اور جا رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگوں نے اسے روکا اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ پولیس کرمی ہے تو اس کی جم کر پٹائی کر دی ساتھ ہی اس کی جیب میں رکھے لگ بک چالیس ہزار روپے سہید اس کی موٹر سائیکل بھی اکتر لٹیرے لے بھاگے ساتھ ہی اس کے ساتھ بیٹھے انہی ویکتی کا موبائل بھی لٹیرے لے بھاگے سمجھ سے پرے ہے کہ کیا لٹیروں کے حصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ وہ ایک پولیس کرمی کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ایسے ہمیں آماد بھی اپنی سرکشا کی کیا پیکشا پرشاہ سن سے رکھے یہ ایک بڑا سوال ہے مجھے دس آرہا تھا سمجھ سے پٹھے لین سے وہاں پر اپنے پٹھے لین سے پٹھے لین سے پٹھے لین سے وہاں پر ہاتھ دس لوگ ملے انہیں گاری لوگ انہیں گاری لوگ تو گاری لوگ سے میں نے کوئی اپنے والے ہوں گیا کھیک میں والے انہیں گاری لوگ سے کھیک میں گر لوگ سے پٹھے لین سے ہمیں گر لوگ سے پٹھے لینے مجھے تو پٹھے لین سے پٹھے لینے پٹھے لینے دارے جن سے چالیس آرہے ہیں ہم مجھے ترہارہے ہیں ہم مجھے ترہے ہیں ہم نے ہاتھ دے کے ایک نمہ الڈٹیں چالو کار دہی ہیں جلہ ایڈز نے انترہ سمیدھی کی تتوہ ودھان میں آج رت داتا سمویدی کران کارڈکرم کا آئیو جن جلہ چکستالے کے ریڈ کروز بھون میں کیا گیا اکتہ کارڈکرم جلہ کلیکٹر راجے جن کے مکہ آتیت میں سمپن نے ہوا جہاں ویبین سنسٹھاؤں کے بینر تلے ایوام ویکتیگت روپ سے رکتدان کرنے والے مہانی بھاؤں کا جلہ کلیکٹر راجے جن نے پسپہار پہنا ایوام پرمار پتر دے کر ان کا سممان کیا اس موقع پر ڈیجیانا نیوز گناہیڈ شیخ اروپل کو بھی رکتدان کے شیطر میں سراہنی ایک آدھ کرنے ہے اکتہ کلیکٹر راجے جن نے سممانیت کیا وہیں جیسے آئی میتری کے جلہ دیکش پھر بلپرداب سنگ مسلم سماج گناہ دیکش محمد شفیق قریشی عرف کالے بھائی سہیت لگ بک درجن بڑھ سنسٹھاؤں ایوام لگ بک آدھا سیکڑا انیو رکت داتاؤں کا بھی یہاں پر سممان کیا گیا اس موقع پر ویبین سنسٹھاؤں کے پتا دیکاریوں سہیت سواشتو باک کے آلہ دیکاری بھی یہاں پر اوپس چھت رہے سواشتو باک کے آلہ دیکاری بھی یہاں پر پڑھا ہے سواشتو باک کے آلہ دیکاری بھی یہاں پر پڑھا ہے سواشتو باک کے آلہ دیکاری بھائیوں بہنوں منینی بھائی من گنل دیشنی آر بcalled موسیقی 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 اگر ہمارے نیتر ہیں تو جیون سندر بن جاتا ہے اس کے بنا جیون میں اندھیرہ ہی اندھیرہ رہتا ہے نیتر جوتی تو ڈاکٹروں کے دوارہ ہم کو مل جائے گی پر ہمارے اندر کی جوتی کو بھی ہم جیویت کر دیش دھن کی رکشہ آپ کر سکتے ہیں اکتو سمبودھن ویدھائک پرنلال شاکھے نے کینٹ اسپطال میں کہے کینٹ اسپطال میں لائنس کلپ کے سہی اوک سے نشلک نیتر شیویر کا شبارم آج گناہ ویدھائک پرنلال شاکھے کے مخیاتت میں فیتہ کارٹ کر شروع ہوا اس نیتر شیویر میں لائنس کلپ کی سیوائیں اس اسپطال کی نیمیت سپتاہ میں ایک دن ستھائی سیوہ رہیں گی جس میں انوبابی ڈاکٹر سمائے سمائے پر اسپطال میں موجود رہیں گے اس مہے پر سیوائے پر ڈاکٹر رامویر سنگھ لگوانشی ساہید کلپ کے ساتھ اسی بھی بڑی سنکھیا میں یہاں اپس تھیت رہے سات ورسوں میں لگاتا ہمارا ساتوں در اوپیڈی اسپطال میں چلتا ہے لائنس کسالے کی بیلڈنگ لگوپ یہاں سے چار کلومیٹر دور ماروٹی شورن کے سامنے والے کیمپس میں ہے جس لوگوں کو جانکاری نہیں ہے سات ورسوں میں قریب ہم نے انیس ہزار کے لگوپ آپریشن کیے تو ان کو ہم اپنی گھاڑی میں لے جائیں گے ان کو دونہ ٹائم کا بھوجن ملے گا سوگے کا ناستہ ملے گا اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہوگی اور ان سے کوئی بھی رازی کسی بھی طریقے کی ہم نہیں لیں گے ہاں اگر ان کو کچھ الگ سے اپنے لینس گلوانا ہے جو بیدیسی فولڈیبل لینس ہوتے ہیں تو اس کی رازی جو بھی ہوتی ہے وہ الگ سے وہ بے کر سکتے ہیں ہم نے تھا ان سے کوئی بھی رازی ہمارے ہاں نہیں لے جاتی اشوکنگر جلے کے نئی سرائی گاؤں میں آج اچانک زمین میں دھسنے سے دو ویکتی اس ہاتھ سے کشکار ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ پرانے بورویل کی کیسنگ نکالنے کے لیے کھو دے گئے تیس فوٹ گیرے گھڑے دو مجدوروں کو اتارا گیا تھا جو کی اس کیسنگ کو کٹ کر باہر نکال رہے تھے کہ اچانک پاس پڑی مٹی ان مجدوروں کی اوپر گر گئی جس میں دونوں مجدور دب گئے جنہیں نکالنے کے لیے پرشاہ سنگی ٹیم تتہ تین جیسیوی مشین موقع پر پہنچی کافی مشکت کے بعد وہاں مجدور کو باہر نکالا گیا جس کا نام راکیش بتایا جا رہا ہے اس کی موت ہو چکی تھی وہیں دوسرے کو گمبیر حالت میں جلچ کے سالہ گنا پہنچایا گیا جہاں اس کا اپچار زاری ہے موسیقی 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 ویجیپور تھانے دوارا پکڑی گئی بھیسوں سے بھری گالی کے آر اوپیوں کو آج ادالت میں پیش کیا گیا سوطروں کی مانے تو آر اوپی کسی استھانی ویکتی کا نام لے رہے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہاں سے گالیاں نکالی جاتی ہیں جس کے بدلے میں وہ استھانی ویکتی ان لوگوں سے پیشہ بھی لیتا ہے لیکن اس بات کی پشٹی نہ تو کسی پولیس کرمی نے کی ہے اور نہ ہی کسی پولیس ادیکاری نے لیکن ہماری بات جب تھانا پروباری سویتہ جاتب سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آر اوپیوں کے نمبر تتہ گالی مالک کے نمبر لے کر اس کی ڈیٹیل کھنگا لی جا رہی ہے کہ ان میں کوئی استھانی ویکتی تو شامل نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنی جلدی اوکت ویکتی پولیس کے ہاتھ چڑھتا ہے جو موویشیوں سے بھری گاریوں کا پیشہ لے کر ان گاریوں کو نکلواتا تھا جو موویشیوں سے پیشہ لے کر مدو سودنگر میں ترنگے جھنڈے کے ساتھ نیکر نکالا گیا میلہ دن نبی کا جلوس اید ملہ دن نبی کے موقع پر مدو سودنگر بھوپال روڈ ایدگاہ مجز سے اید ملہ دن نبی کا جلوس ترنگے جھنڈے کے ساتھ شروع ہوا جو کی صدر بجار ہوتے ہوئے گناہ روڈ اس تیترے شٹاؤس پر سمابت ہوا اید ملہ دن نبی کے جلوس میں آس پاس سے آئے سیکڑوں مسلم سماج کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر رسسہ لیا جس میں شبیر علی بھائیہ پتھان شرافت علی عرف سوخہ شاہہ سماج صدر ایوام یوہ مسلم سماج ادیکش مدو سودنگر پترکار ٹونی شاہہ صرافت خان عرف چھوٹی بھائی سلیم بھائی گالی والے خلیل خان سبدر علی رئیز داؤ ننہ شاہ سہد بڑی سنکھیا میں مسلم سماج کے لوگ موجود رہے تید مہلاد النبی پر گناہ روٹ پرانی ادگاہ مسجد میں رات بر عبادت کا دور جاری دہا پرانی ادگاہ مسجد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مہلاد رکھی گئی جس میں اپنی ناتوں سے ٹونی شاہہ رفیق خان تاش ٹریلر راجہ پتھان راشد خان بھائیو پتھان مولانا چاچا صابر علی آدی نے اپنی اپنی ناتوں سے لوگوں کا دل جیت لیا مدو سودنگر سے ہمارے صحیح ہوگی ٹونی شاہ کی ریپورٹ راگوگر ودایق جیبردن سنگھ نے آج کچھ وٹروں کے الگ الگ دو وارڈوں میں نام آنے کے ماملے کو لے کر جلہ نرویچان عدیقاری کو ایک پتھر لکھ اس کی جانچ کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی اس ماملے میں دوشی پائے جانے والے عدیقاریوں پر کارروہی کی مانگ بھی ودایق نے کی ہے غرطلبی کی راگوگر نگر پالکا کے وارڈ کرمانگ آٹھے وم گیارہ سے لگ بھگ اسی وارڈوں کے نام دونوں وارڈوں کی لسٹ میں موجود ہیں جو کی بہت گمبیر ماملہ ہے سامنے آئی ہے کہ راگوگر میں نگر پالکا کے انترگر وارڈ کرمانگ آٹھ اور گیارہ میں ایسے اسی نام ہیں جن کا نام مداتا سوچی وارڈ کرمانگ آٹھ اور مداتا سوچی وارڈ کرمانگ گیارہ میں دونوں میں آ رہا ہے یہ بہت ہی گمبیر ماملہ ہے جبکہ انیک بار بیلو نے اس کی پوری کاروائی کی ہے ایلیکشن کمیشن سے بھی لوگ آئے ہیں انہیں بھی پوری جاج کی ہے تیسیدار اس جیانڈ سب بھی لوگ اس کام پہ لگے تھے لیکن ان سب چیزوں کے باورجود ایسا کیوں ہے کہ ان سب چیزوں کے باورجود آج بھی ایسے کچھ گلتیاں ہو رہے ہیں اور اسی نام دونوں وارڈ میں آنا یہ بہت ہی گمبیر باتوں کی بہت بڑی سنکیہ ہیں اور اگر ایسا فرد جیوارا چلتا رہا تو یہ تو ایک بہت ہی گمبی آروف ہے پشاستر کے کھلا اور جب میں نے بات کی ایس جی ایم صاحب سے انہیں اس بات کو بس کہا کہ اب تو نسٹ فائنڈ ہو لیں کچھ کرنیے سکتے یہ ایک ایسا پتر ہے جبکہ چناؤ اراؤنس ہونے والا ہے سمیتہ نہیں بچا ہے ان کا کہنا تھا کہ جب چناؤ ہوگا وہ سمیتہ ہم دیکھ لیں گے ڈلیٹ کریں گے لیکن وہ ایک کنفرم گیارنٹی نہیں ہے ایسا ہوگا اور پھر میں نے بات کی کریکٹر ساپ سے تو انہیں کہا ہے کہ وہ اس پر کچھ کاروائی کریں گے آسان ہے گناہ میں سب سے ایس بات پر پوری کاروائی ہو اور جل سے جل یہ نام ہٹائے جائے اور اس کے ساتھ یہ جاج بھی ہو کہ یہ کسی گلتی سے ہوئے ہیں کیا گلتی بیلو کی ہے کیا گلتی پرشاسن کی ہے اور گلتی جس نے بھی کی ہو اس پر بھی سکت سے سکت کاروائی کی جائے راگوگل میں بڑے ہی دھوم دام سے منائی گئی جشنے اید ملا دن نبی مسلم سماج دوارہ راگوگل کے ایدگاہ میں جشنے اید ملا دن نبی بڑے ہر سو اللہز کے ساتھ منائی گئی جس میں راگوگل ودایق جی وردن سنگھ ایدگاہ مسجد پہنچ کر کارکرم میں شامل ہوئے ایدگاہ مسجد سے جلوس کا پرارم ہوا جو راگوگل کے مکھے مارگوں سے ہوتے ہوئے پنہ ایدگاہ مسجد پر پہنچ کر سمپن ہوئا پھر جلوس میں بڑی سنکھیا میں مسلم سماج کے بندو اپستیت تھے ہمارے مسلمان بھائیوں کو میں آج سلام علیکم اج کرتا ہوں اور پشش کر میں آپ سب کو ہم سب کو محمد صاحب کے جن دیوست پر بہت بہت مبارک باد اج کرتا ہوں اور یہی میرا سپنا ہے کہ ہمیشہ ہمارے راگڑ میں مسلم ایکتہ بنی رہے جو محمد صاحب کے جو وچار تھے ان کے جو ان کی سوچ تھی وہی سوچ وہی وچار آپ سب میں ہم سب میں ہمیشہ پرکٹ ہونے چاہیے ہم نے ہمیشہ پورا پریاس کیا ہے جہاں جہاں بھی ہمارے مدر سے ساپت ہیں جہاں بھی سنچالت ہوتے ہیں وہاں پر اچھی شکشہ بچوں کو دی جائے اور جو محمد صاحب کی سوچ تھی اسی کے آدھار پر دی جائے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف ایک بار کی چنتہ ہے کہ جو پھڑے آپ سی بیواز سماج میں ہوتے ہیں وہ آپ سب کو مٹانا پڑے گا دور اکھنا پڑے گا دیکھئے سب سے پہلے ہم سب ایک پریوار ہے چھوٹی چھوٹی بھیس ہوتی رہتی ہے چھوٹی چھوٹی لڑائی ہوتی رہتی ہے گلت فہمی ہوتی رہتی ہے لیکن وہی اصلی سماج کا سیوک ہوتا ہے دھرم کا سیوک ہوتا ہے جو یہ چھوٹی چھوٹی گلت فہمیوں کو دور رکھ کے ان کو اپکشت کر کے پھولے سماج کو ایک رکھتا ہے موسیقی راگوگر سے ہمارے صحیح ہوگی کملے سینی کی ریپورٹ نیتر روگیوں کے لیے چلائے جا رہا ہے شیویر میں بموری سے آئے مریجوں کی آنکھوں کا اوپریشن جلا چکی سالے میں کیا گیا جس اوپریشن کے اوپرانت آج یہاں سے چھوٹی کر کے گھر بیجنے کی ویوستہ شایس کی اسپطال کی گاڑی سے کی گئی ان مریجوں کو فلوطرن کر انہیں سمجھائش دی گئی کہ کس طرح سے انہیں اپنی آنکھوں کی سرکشہ کرنی ہے ساتھ ہی ایسا کیا نہیں کرنا ہے جس سے ان کی آنکھوں کو کوئی بھی نقصان پہنچے ساتھ ہی ایسا کی کروٹ لے کے نہیں پھوئے کوئی بھاری چیز آپ کو نہیں اٹھانی ہے اور سر سے نہیں نا آنکھ آپ جب نا آئیں گے تو گرنن سے نا آنکھ اور آنکھوں میں گندی اوڑی اوڑی اوڑو مال نہیں ڈالے آپ کو جو دوائیں بھی نہیں پولیس بٹالین کے پولیس کرمیوں کی ڈوٹی اید ملادن نبی کے کارکرم میں لگی ہوئی تھی اور ان کا کھانا بن رہا تھا تب ہی اچانا گے سیلینڈر میں آگ لگ گئی سمائے سماعت سے بھی بھارت پٹوا نے یہ گھٹنا دیکھ ترند نگر پالے کا سی اے میں کو کال کر کے اس کی جانکاری دی جس کے بعد لگ بگ 20 منٹ میں وہاں پر فائر بگریٹ پہنچی جس نے آگ پر کابو پا لیا یہ گھٹنا ایک بڑے حادثی کا روپ بھی لے سکتی تھی لیکن گلی مت رہی کہ وقت رہتے دمکل کی گاڑیاں نہ موقع پر پہنچ کر آگ پجھا دی جس سے ایک بڑی گھٹنا ہوتے سے بچ گئی سکتی تھی سکتی تھی سکتی تھی سکتی تھی موسیقی راگوگر سے ہمارے صحیح ہوگی کملے سینی کی ریپورٹ کوئے میں تیرتی ملی یوک کی لاش جسے دیکھ گاؤں کے لوگ سکتے میں آ گئے جس کی طورت کارروائی کرتے ہوئے پولیس کو بلایا گیا تب جا کر پولیس نے یوک کی لاش کو پانی سے باہر نکالا بتا دی کہ سریشنر جو کی کھیجرا پر ایک کھیت میں پانی دینے کا کاری کرتا تھا اس کھیلاش اس کھیت سے تھوڑے ہی دور بنے کوئے میں آج صبح تیرتی پائی گئی جب ایفیسل کی ٹیم نے آ کر اس کی تفتیش کی تو پتہ لگا کہ یوک نشے کی حالت میں اس کھوے میں گر گیا ہوگا حالکہ پولیس نے ماملے کو جانچ میں لے کر بیویچنا شروع کر دی ہے کہ کہ یہ حتیہ کا ماملہ تو نہیں ہے پولیس ہر پہلو پر گوھر سے بیچار کر رہی ہے موسیقی 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 دھرناودہ سے ہمارے سہیوگی نتین شرما کی ریپورٹ ملاد النبی کے مبارک موکے پر مسلم سمودھائے نے جلچ کے سالے پہنچ کر مریضوں کو کیا فل ویتران اس موکے پر بڑی سنکھیا میں مسلم سماج کے یوکے ون بزرگ یہاں پر اوپستیت رہے جنہوں نے بڑی سنکھیا میں جلچ کے سالے کے ویبن وارڈوں میں جا کر مریضوں کو فل ویتران کیا بھائی مسلم سماج گناہ کے عدیقش محمد شفیق قرے سیورف کالے بھائی نے بتایا کہ آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہ دن ہے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے کہ مریضوں کی دیکھ ریک کرو وہ ان سے ملتے رہو اس لئے آج مسلم سمودھائے کا ایک پرتنی دیمنڈل جلچ کے سالے پہنچا ساتھ ہی انہوں نے مریضوں کی جلد سوست ہونے کی کامنا بھی کی ڈیجی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر آزر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار تا ہی نے مرسی طور پھر آزر ہی تح Peace